ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی اندر کھاتے جو انڈرسٹیننگ ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کا آج ایک واضح ثبوت آپ نے دیکھا کہ جن بتیس عراقین قومی اسمبلی کو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا آج وہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو مطل کرتے ہوئے دوبارہ سے ان کو ایمن نے قرار دے دیا گیا ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی میں یہ تمام عراقین واپس جائیں گے اور پھر جس طرح کے وہ بات چل رہی تھی کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب اب چیمبر خالی کر دیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اس نے اسی پارلیمانی سسٹم میں کھیلنا ہے جو انڈرسٹیننگ میرے سامنے میں اس وقت امید تو پاکستان تحریک انصاف کو لازمی طور پر عدلیہ پہ ہے کہ شاید عدلیہ کوئی ایسا راستہ نکال لے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نوے روز بیگلے دو سوا دو مہینے کے اندر اندر ہو جائیں پنجاب اور کے پی کے کے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے یا جو حقائق ہیں وہ اس کے مرکس ہیں مجھے ناظرین یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی ہے اس کو بحال کر دیا جائے پرانی اس کی جو حالت تھی اس کو اسی جیسے پرویز علیہ صاحب نے اس کو تحلیل کیا تھا تو سومار والے دن جو ہے اس کے اوپر بقاعدہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ اتحائی اہم ترین اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز ہیں یہ شاید بحال ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ایک انڈرسٹیننگ ایسی ڈیولپ ہو رہی اندر کھاتے کہ شاید پھر نیا بجٹ پیش کرنے کے بعد جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے اور پھر سارے ملک میں جو ہے ہر صوبے میں اور قومی اسمبلی میں بھی جو ہے ایک نگران سیٹ اپ آئے اور پھر اگست تک الیکشنز کروا دیے جائیں اچھا پہلے ایک اطلاع یہ تھی کہ جولائی میں الیکشنز ہوں گے لیکن اب یہ کنفرم ہونے تقریبا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سب سے بڑا جو سیٹ بیک لگا ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی کال دی وہ بری طرح فلاوپ ہوئی لیکن یہ جو ایک جیل برو تحریک تھی اس نے پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا مزاق بنا دیا ہے ناظرین خان صاحب اس چیز کو تسلیم کریں نہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے مارے بھائی اس کو مانیں یا نہ مانیں لیکن جیل برو تحریک جو ہے مکمل طور پر ایک مزاق بن چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ سیلفیاں لینے کے لیے یا اس طرح کے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے پارٹی کو اپنی وہ چیزیں بھیجنے کے لیے تو دیکھیں پینجرے بھی بنائے گئے اس میں کھڑے ہو کر تمام رہنماؤں نے وکٹری کے نشان بھی بنائے لیکن جن جن کو گرفتار کیا گیا ہے آپ یقین مانے کے اگلے ہی دن آج سے ان کی جو ایک بیلز کی جو ایک پروسیڈنگز ہیں اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین جیل میں جانا کوئی عام بات نہیں ہوتی آپ اندازہ کریں کہ میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے سن رہا تھا کہ جب ان کو گاڑی میں بند کر کے بقیدہ لوگ کر کے اس جو پریزن لیند تھی اس کا وہ تعلی لگا کر چلے گئے تو ان کو یہ تمام زاری بات ہے یہ بڑے لوگ ہیں اور یہ اتنی زیادہ ان کی برداشت نہیں ہے کہ اس چیز کو برداشت کر سکیں ناظرین جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو اس کے بعد قوت برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ سب نے دیکھا کہ آج تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ بیچارے بڑے ہی پریشان نظر ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی خان صاحب کو اس حوالے سے فوری طور پر میرے خیال میں اس اب تحریک کو واپس لے لانا چاہیے کیونکہ یہ ایک جگھنسائی کا باعث بھی بن رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک جو مومنٹم بنا ہوا تھا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے وہ انتہائی غلط دیا ہے اور جس نے بھی یہ کہا کہ جیل بھرو تحریک ہم شروع کرنے والے پہلے تو پنجاب اور کیپی کے اسمبلی تحلیل کرنے والا جو مشورہ دینے والا بندہ تھا اس کو پکڑ کر میرے خیال میں خان صاحب کو فوری طور پر پارٹی سے نکالنا چاہیے دوسرے نمبر پر جس نے یہ کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں خان صاحب ہم بہت کامیاب ہوں گے عوام ساری آپ کے پیچھے جیل میں آ جائے گی ناظرین یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی تھانے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا تو یہ تو یہی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ہم جائیں گے ایک سیرمونیہ علامتی ایک قسم کی ہماری جیلے ہوں گی لیکن یہ اب دیکھیں کہ اتنا بڑا مزاق مان رہا ہے اور جو بندہ بھی اپنی بیل اپلائی کر رہا ہے تو وہاں پر ججز بھی ہنس رہے ہیں عوام بھی ہنس رہی ہے تو خان صاحب نے ایک قسم کا اپنے لیے مزاق کا سمان خود پیدا کیا ہے ایک اچھا خاصا مومنٹم ایک اچھی خاصی وہ جسے کہتے ہیں کہ سیریس قسم کی آپ سیاست کر رہے تھے یہ یک دم آپ کو پتہ نہیں کس نے مشروع دے دیا کہ آپ نے خود ہی اپنا مزاق اڑوا دیا اور خود ہی اپنے تمام اس مقبولیت کے اوپر جسے کہتے ہیں وہ شباز گل والی بات کے رندہ پھیر دیا یہ ایک حقیقت میں بہت بڑا بلندر ہوا ہے بہت بڑا ہر بندہ کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا ہے کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو بھی سیاسی سنس رکھتا ہے ناظرین وہ مکمل طور پر اس کو ایک مزاق سمجھ رہا ہے اور اس کو بالکل سیریس نہیں لے رہا اور یہ اعلان جو ہے کیسا فلاہ پر اعلان ثابت ہو ہے جس نے عمران خان صاحب کی مقبولیت کو بھی ٹھیس پچائی ہے اور پارٹی کے بیانیے کو بھی اس نے زبردست قسم کی گزند پچائی ہے تو اس طرح کے فیصلوں سے اس طرح کی چیزوں سے پارٹیاں مضبوط نہیں ہوتی یا تو پھر یہ ہو کہ آپ لیڈر جو ہے نا لیڈ فرام دی فرنٹ کرتے ہوئے خان صاحب خود جیل میں جاتے اس کے بعد دیکھتے پھر دنیا کیسے جاتی لیکن خان صاحب نے اپنی حفاظتی زمانت لے لی اور اس کے بعد یہ توقع کر رہے تھے کہ تمام لوگ گرفتاریاں دیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا ناظرین اندر خاتے یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو بھی سمیں لگی اندر خاتے ڈیل چل رہی ہیں اور یہ ڈیل جو ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ظاہری بات ہے خان صاحب کا مطمئن اظر صرف یہ کی ہے کہ ملک پر میں الیکشن ہوں اور اس کے لیے وہ دو مہینے تین مہینے حکومت کو دینے پر بھی تیار ہو گئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب مان جاتے ہیں تو حکومت بھی جو وفاہ کے وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ کم از کم تین مہینے جو ہے اس کا پیریٹ بڑھایا جائے ان کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگست کو جو ہے نا ان کا ٹینیور مکمل ہونا ہے لیکن اگر حکومت جو ہے جون کا بجٹ دے کر جو ہے وہ تحلیل ہو کر نیا نگران سیٹ اپ بن جاتا ہے تو میرا نیک خیال کہ پھر اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی بھی پارٹی کو کوئی مسئلہ یا کسی بھی اتراز نہیں ہوگا اور پھر اگر آپ جون سے حساب لگائیں تو اگست کے انڈ ہے یا سپٹیمبر کے آغاز میں جو ہے یہ الیکشنز جو ہیں اکتوبر سے پہلے پہلے بھئی یہ تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہو جائیں گے لیکن اس کے لیے ابزاری بات ہے کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹنا ہوگا یہ ایک اچھا سائن جو نظر آیا کہ وہ قومی اسمبلی میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو جن کو موتل کیا گیا تھا جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا وہ اب دوبارہ قومی اسمبلی میں آئیں گے اور قومی اسمبلی میں ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا بنے گا تو اس سے ایک اچھا تاثر یہ پیدا ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو تھوڑی سے سپیس ملے گی اور وہ اپنے آپ کو جو ہے قومی اسمبلی میں رکھ پائے گی بہرحال یہاں پر سب سے بڑی چیز جو ہے یہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے نہ کہ زد کے اوپر آپ دو مہینے میں کہتے ہیں کہ ہم اگر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر ہم اس کے بعد ملک میں ایک قومی تحریک چلائیں گے تو یہ چیزیں اب عمران خان صاحب کی کامیاب نہیں ہوگی اب ان کو بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی اور اپنے مطالبات کو شورٹ لسٹ کرتے ہوئے صرف اور صرف الیکشن جتنی بھی جلدی کروا سکتے ہیں یہی ان کی بہت بڑی کامیاب ہوئی بہرحال اس طرح کے مزاق سے خان صاحب کو آوائیڈ کرنا چاہیے کل تک کے لئے صدر عمین جتنی کو دیجئے جہاز پاکستان